لہور کے جلسے کے لئے انہوں نے درخواس کی بھی ہے ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں بھی ریکورٹ جانا پڑ گیا ان کو اب آپ لوگوں نے لہور کے جلسے کی بھی جانت نہیں دینی نہیں دیکھیں یہ تو جو لہور کی انتظامی ہے اس کا فیصلہ ہے وہ سیکیورٹی سیچوئیشن دیکھ کے جو ہے وہ اس کی اجازت دیں گے اس درہ سیکیورٹی سیچوئیشن ہے لہور جو بھی یہ نہیں کہ یہ تو لوکل جو انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے ہر ڈسٹرک کی وہ پھر فیصلہ کرے گی کہ کوئی لیکن دیکھیں میں آپ کو اپنی اس پر رائے دے سکتا ہوں ڈیکیڈز اولڈ طریقہ کہا رہا ہے یہ اگلے کا جلسہ روکنے کا سیکیورٹی کی ریزن لگا دیں اور منع کر دیں گے میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی پچھلے جلسے میں وہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے جمہوریت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ورکر کو ورکر کے ساتھ دست و گربان ہونے کی ہدایت دیں جمہوریت کی یہ بھی روایت نہیں ہے کہ آپ ملک میں انارکی پھلانے کا درست دیں آپ کہیں کہ جی مرو گے ماریں گے جہانی 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 پھلانا ڈمکانا یہ جمہوریت میں اس کی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا اور میری رائے یہ ہے کہ بیسٹ آن دیر وائلنس ہسٹری جو ان کا ایک کہہ لیں کہ پیٹرل بم مارنا پھر جس طریقے سے ریڈیو پاکستان پہ حملہ پھر نو مہین پھر جو تقریر انہوں نے کی جو کہ پھر تصادم کے لیے کہہ رہی ہے ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے میری یہ رائے ہے باقی لوکل انتظامیاں اس فارمولے کے مطابق تو آپ کو سپریم کورٹ میں گھسنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے ہاں وہ تو دیکھیں سپریم کورٹ نہیں دے گی تو نہیں جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن جو گفتگو انہوں نے کی دیکھیں چیف منسٹر نے کی جو انہوں نے کہا کہ یہ تصادم کریں گے اور جیسا یہ ایک جنگی محول بنانا چاہتے ہیں ملک میں اگر یہ جمہوریت ہے تو میرے خیال سے اس چیز کی تو گنجائشی ہے نہیں اب آپ کے اس تعویل کے مطابق تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشن تک تو یہ کوئی جلسان نہیں کر سکتے یہ کس طرح اپنے آپ کو اچھا بچہ بن کے دکھائیں ان کے پاس موقع اچھی اب دیکھیں بات یہ کہ اچھا بچہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو اجازت ملے ان کو سزائیں نہیں ہوئیں لیکن جو یہ گفتگو کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں اس کی گنجائش ہے اور اس بیسے پہ میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں گفتگو کر لیں سر آپ نے جمہوری گفتگو کر لیں نہ اس طرح کی باتیں کریں میں نے تقریر کی میری تقریر کا آپ اٹھا لیں میرے اوپر کیا چارج ہے میں یہاں چھے دفعہ کوٹ کے آرڈر لیے این او سی لیا سارا پروسس کیا آپ سے تو ڈنڈا بھی برامت ہوا سا نا جی اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہم نے آپ کے ساتھ جانا ایک جیس کی ہے اچھا میں یاد ہے یہ نا کہ یہ ہے پسٹول رکھ کے مارا اس کو ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا اچھا میں اسے چھوکو شاہد صاحب باقی ذرا I want you to narrate this تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا آپ کے اوپر کیس کیا تھا کیس یہ ہوا دو تین کیس ہیں دہشتگردی کے ایک میں یہ کہا کہ میں نے ویلس سیٹ چھین لیا اور پسٹول چھین لیا اسے چھوکو سے دوسرے میں یہ ہے کہ میں نے جو لوگ آ رہے تھے روبائل سنچر بنا دیا دوسرے جگہ سے جو لوگ آ رہے تھے وہ میری کہنے پہ ہم نے ان سے پوچھا تم اس راستے سے کیوں آ رہے ہو انہوں نے کہا ہمیں شوہب شاہین نے کہا ہے اس راستے سے تم نے آنا ہے دوسرے راستے سے نہیں آنا جو کھلے ہوئے تھے دو پرچے دہشتگردی کے تیسرا پرچہ یہ ہے کہ علیمین گھنڈپور کے ساتھ باقی گوھر کے ساتھ میں میں نے وہ پسٹول سے ایک پولیس والے کی جناب مجھے تو وکھی یہ پتہ بھی نہیں تھا ادھر رکھا اور اس سے میں نے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی چھین لیا ان کیسز کے اوپر ایک بات میں کرنا چاہتا ہے یہ جو کیسز بنتے ہیں یہ ہم چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں شرطیہ کہا سکتا ہوں آپ تو خیر ویسی جوان ہے میں اور آمیر بھائی جوان ہے ہم نے تو پہلے ہم تینوں سے کسی سے بھی اگر شویب صاحب کشتی کرے نہ تو ہم ان کو ٹا لیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرح کی جب ایگزاجریٹڈ ایف آئرز کٹتی ہیں اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے حکومت کو نہیں ہوتا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں بڑی زیادہ جواز تھے مختلف کسی کی ایف آئر کاٹنے کی وہ کاٹ لے دیں مجھے ایگزاجریٹڈ نہ ہوتا مجھے آئی وانٹ ٹو ہیئر وہ ڈنڈا کس طرح برامد ہوا کانون کی خلاف برزی کا فائدہ کانون کی خلاف برزی کا فائدہ کانون کی خلاف برزی کا فائدہ ہائی کورٹ کا فرامد ہو گیا جب وہ بیل میں گئے تفتیشی سے پوچھا کدھر ہے وہ ڈنڈا میرے اوپر دہشتگردی کی یعنی جو ہم نے اتنا بڑا دہشتگرد آ جب نے سٹوڈیو میں بلایا ہے بلوچستان میں بیٹھنے والا ایک بلوچ بھی آپ کی نظر میں دہشتگرد ہے کے پی میں بیٹھنے والا پشتون بھی دہشتگرد ہے سپریم کورٹ کا وکیل جس نے پاکستان کی تمام بار کونسل بار اسیوشن کو ہیڈ کیا ہے میں نے اور وہ بھی آپ کی نظر میں دہشتگرد ہے تو مجھے بتا دیں دہشتگردی کے قانون کا آپ نے کیا کیا اور جو انٹی ٹیرسٹ لاز اور انٹی ٹیرسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اگر آپ مقدمات اٹھائیں میں سامات کی بات کر رہا ہوں باقیوں میں یہی ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ دہشتگردی کے وہ مقدمات ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے برکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرز سر اب یہ بتائیے اگر یہ آپ کی ڈپارٹمنٹس کی کتار کردگی ہے اچھا پھر جو ایک بات کر رہے تھے دیکھیں واحد لیڈر ہے علی امین گنڈاپور جو ٹرو ایلیکٹڈ ریپیزنٹیٹیو ہے باقی تو سارے کٹ پتلی ہارے ہوئے لوگ ہیں اچھا اب شہباز شیف ہارا ہوا ستہ سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے مریم نواز ہاری بھی وہاں چیف منسٹر بنی ہوئے ہیں آپ کا موقف ہے نا جی آپ آرڈٹ کرائیں آج آرڈٹ کرالیں اچھا ایک بابت ہے میرے سوال سنیں یہ سارے ہارے میں یہ سارے ٹھیک ہے فارم فورٹی سیون والے ہیں یہ سب کے سب وہ مولانا کے جو آٹھ ہیں وہ صحیح ہیں یہ مولانا کے آٹھ کے بارے میں میں کوئی رائے ساتھ نہیں دے سکتا نہیں شہب صاحب اس طرح تو نہیں نا یہ باقی سارے تو خراب ہیں تو مولانا کے آٹھ ٹھیک ہے قومی زملی اب جو ان کے ہیں مجھے بتا دیں ان میں بھی تو سترہ یا اٹھارہ اصلی ہیں اب میں نام لوں کہ فلان فلان اصلی ہیں فلان نہیں ہیں اگر آپ مجھے صرف اس بات یہ سترہ اٹھارہ کی آپ نے آپ نے نمبر دیا میں نے اس لیے نمبر دیا ہے کہ میں پاس اس کا فگر سے